دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پش اپس ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کو کرنے سے آپ کی اپر باڈی سٹرنٹ انکریز ہوتی ہے جہاں بھی آپ کی طاقت کا یا آپ کی سٹرنٹ کا اندازہ لگانا ہو تو آپ سے پش اپس ضرور لگوائی جاتے ہیں آرمی پولیس یا کسی بھی فورس میں جوانوں سے پش اپس ضرور لگوائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک سادہ سی ایکسرسائز ہے جسے ہر جگہ بغیر کسی ایکسرسائز کے پرفارم کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کی طاقت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے جب آپ لینے جم میں جائیں تو جم ٹرینر بھی آپ سے پش اپس لگانے کو کہتا ہے اس کے علاوہ پش اپس کو ایز اپ وام اپ ایکسرسائز بھی پرفارم کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ملٹپل گروپس آف مسلز انوارڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو بہ آسانی پش اپس لگا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایک بھی پش اپس نہیں لگا پاتے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے آسانی سے پش اپس پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ ویریشنز کون کون سی ہوتی ہیں اور اس سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو پش اپس میلی ہماری چیسٹ اور پریسپ مسلز کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارے شولڈر اور کور مسلز یعنی ایبڈومینل مسلز کو بھی ڈیویلپ کرتے ہیں جو لوگ ایک بھی پش اپس نہیں لگا سکتے وہ شروع میں کچھ اس طرح کی پش اپس لگائیں جیسے وال پش اپس اس کے علاوہ وہ اس طرح کی پش اپس پرفارم کر سکتے ہیں جنہیں ہم نی پش اپس کہتے ہیں یہ آسانی سے لگ جائیں گے اس کے بعد وہ انکلائن پش اپس لگائیں جو کچھ اس طرح سے پرفارم کیے جاتے ہیں ان پش اپس کو اگر وہ ایک ہفتہ پرفارم کرنے تو وہ نارمل پش اپس لگانے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ ان ویریشنز کو پرفارم کرنے کے بعد آپ کی مسلز تھوڑی سی سٹرانگ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نارمل پش اپس پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد نارمل پش اپس پرفارم کرنے کے بعد جب آپ زیادہ اڈوانس لیول میں چلے جائیں تو پھر آپ ڈیفرنٹ ویریشنز پرفارم کر سکتے ہیں جن میں ڈیکلائن پش اپس ڈائیمنٹ پش اپس وائٹ گریپ پش اپس کلیپ پش اپس سپائیڈر پش اپس یہ سب ویریشنز آپ پرفارم کر سکتے ہیں نیکسٹ بینیفیٹس آف پش اپ پش اپس لگانے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپر بارڈی سٹرنس کو امپروو کرتی ہے کیونکہ پش اپس کرنے سے آپ کی چیسٹ آرمز اور شولڈر مسل بیلڈ ہوتی ہیں اس لیے یہ آپ کی اپر بارڈی سٹرنس کو انکریز کرتا ہے پش اپس لگانے سے آپ بہت زیادہ کیلوریز برن کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بھی نارمل لیتا ہے یعنی اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی پش اپس پرفارم کریں پش اپس پرفارم کرنے سے آپ کی شولڈر مسل سٹرنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شولڈر انجری ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پش اپس کو ریگولر پرفارم کرنے سے آپ کا بیلنس اور پوسچر بھی بہتر ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سپورٹس میں ہوتے ہیں یعنی کرٹرز، فوٹبالرز اور بڈی بلیٹز کو بھی آپ نے اکثر پش اپس پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کیونکہ پش اپس پرفارم کرنے سے ان کی پرفارمس بڑھ جاتی ہیں بینیفیٹ نمبر سکس پش اپس پرفارم کرنے سے نہ صرف آپ کی اپر باڈی سٹرنگ انکریز ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی اپڈامینل مسلس یعنی آپ کی ایپس کو بھی ڈویلپ کرنے میں مدد کرتا ہے بینیفیٹ نمبر سیون یعنی پش اپس کو ریگولر پرفارم کرنے سے آپ کے جوروں اور ہڈیوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے بینیفیٹ نمبر ایڈ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ شروع میں پش اپس پرفارم کریں گے تو آپ سے صرف دس پندرہ پش اپس لگیں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کی انڈیورنس انکریز ہوتی جائے گی اور آپ پچاس ساٹھ پش اپس بہ آسانی پرفارم کر سکیں گے آج کے لیے صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے انٹین نیکس ٹائم گوڈ بائی